بدےم وہ دہف نے پشن کیا تو کنے ہیں نے اس کا کیا جواب دیا سنکر جی quienے کیا جواب دیا یہاں تو کتابی پوری ہو گئی نہیں نہیں میں نے تو کہ وہ لیتنا سنا کہ عودہ نے کچھ کہا پر کنے ہیں نے اس کا کیا جواب دیا یہاں تو میں نے نہیں سن پایا تو بھلے تم کہاں گئی تھی بھلے ہم تو سو گئے تھی سنکر جی بھلے تم سو گئی تھی بھولے ہاں تو پھر بھلے او ممکون کن جہا تھا ہم لگا کے گھڑ بڑے چاروں طرح مڑھ کے دیکھا اور جو پیچھے دیکھا تو وہ سکھ بکچی سمپون عمر کا تھاکہ پان کر چکا ہے اس توتہ کو دیکھ کر کے سنکر جی کو بڑی جور کے ہسی آئی کتنا چالاک آدمی ہے پیچھے بیٹھ کے چوری سے سن رہا تھا سامنے بیٹھ کے سن لیتا تو کیا کوئی برائی تھی تھوڑی گسہ بھی آئی ہسی بھی آئی وہ ناٹک کے روپے ترسور لے کے سنکر جی تو توتہ بھاگا وہ عمل ناٹ سے اڑا اور اڑتے اڑتے آ گیا بدری ناٹ وہ بدری ناٹ سے بھی پانچ کلومیٹر آگے چلا گیا جہاں بھارت کی سیمہ سمافت ہوتی ہے چین کی سیمہ لگتی ہے وہ سرشوتی ندی کا وہاں ادھگم ہے وہاں پر توتہ پہنچا بھیم پل کے پاس وہاں پر بنیتی بیاس جی کی گفہ اور بیاس جی اپنی گفہ کے سامنے بیٹھے تھے اتنے میں بیاس کی پت نہیں آئی سریمتی وٹکا دیوی اور انہوں نے اپنے پتی کے چنونوں میں پرنام کیا تو بیاس کے موقع سے نکل گیا ہر ہی سمتے کرشتی یعنی بھگوان تمہارا کلیان کریں گے اتنا کہنا تھا کہ بیاس پتنی کو جو سے اواسی آگے اواسی جانتے آپ اواسی مہنے جماعی موں کھلتا ہے جماعی میں تو وہ کھلتا ہے آپ چاہو یا نہ چاہو اور جیسے بیاس پتنی کا موں کھلا تو وہ چھوٹا سا سکت ہوتا مچت جیسا روپ لے کر کے بیاس پتنی کے موں میں ہو کر کے سیدھا بیٹے میں چلا گیا یہی سکدیب جی ہیں بولیے سکدیب جی مہاراجے کی اب تو آپ سمجھے گئے ہوں گے سریمان جی اپنے ماتا کے گھر میں موں کے دوارا گئی اور سنو دنیا کا بیٹا اپنے ماتا کے گھر میں کتنے مہینے رہتا ہے نو مہینے یا دس مہینے بس لیکن سریمان جی کتنے سال رہی باغبت میں لکھا ہے پورے بارہ سال بتائیے آپ گروہ ماس سمم دکھم نہ بھوتو نہ بھوش شدی ساستوں میں لکھا ہے کہ گروہ جیسا دکھ نہ بھوت کال میں کبھی ہوا تھا نہ بھوش میں کبھی ہوگا لیکن ایسے گروہ کو مندر بنا دیا سکدیب جی نے وہ پورے بارہ سال اپنے ماتا جی کے گروہ میں ہی رہی بارہ سال کے بعد بیاس پتنی بولی پتدیب میرے پیٹ کے اندر سے بید منتروں کی دھنی سنائی پڑتی ہے ارے دیوی جرور تمہارے پیٹ کے اندر کوئی مہا پورس پڑ رہا ہے پر یہ باہر آنے کا تو نامی نہیں لیتا تب بیاس جی اپنی پتنی کے گروہ کے پاس ہم جا کر کے گئے بیٹا تم جو بھی وہ باہر جنم لے کر کے آؤ سکدیب جی اندر سے بولے ہم باہر نہیں آئیں گے ہم تو بھیتر ہی بڑی آئیں کیوں بولے باہر آئیں گے تو بشنو کی مایا مجھے پکڑ لے گی ارے بیٹا تیرے جیسے مہا پورسوں پر بشنو کی مایا کیا اثر دکھائے گی جس آدمی کو ہتکڑی سویم بندی ہو وہ دوسرے کی ہتکڑی کھول کیسے سکتا ہے آپ کی تو سویم پتنی پروار بیٹا ہے تم سویم مایا میں بند ہو تم میری مایا کیا کھولوگے ہم مایا پتی ناران یہ دیا کر کے کہہ دی تم میں مان جاؤں گی تو لکھائے کہ ساکچا ناران پر گٹھو کر کے آگے بولیے ناران بھگوانے کی اور ناران نے کہا بیٹا تیرے جنم کے لیے تو تلو کی ترس رہی ہے تب سکتے بھی سیدھے جنم لے کر کے آئے اسی جھاکی کا برننے سے سلوک رہے یم پر بھر جنت من پیت من پیت کرتیم دوئی پایا نو میرے کا دل آجو ہا بھو پتری تی تن میتا یا تربو بھینے دوستم سرب بھو تہر دیم مونمان توشمی مونمان توشمی یشیان بھاو مخل سد زار میترم عجیات دیم مدتی تیزتان تم و نم سنسار نام پران گوہیم تم یاس سون مپیاں میں گرم و نینام ایسے سکھ دیب جی کو ہم پرنام کرتے ہیں اور آئیے اب ہم ان پانچوں چھتوں پرشنوں کا پتر سنیں گے لیکن اس کے پہلے رامتشن کہیے اور آئیے بڑی سلطہ اور بابنا سیفن اور بھارے کو پبان بنائیں اور پھر ان پرشنوں کا پتر ہم سنیں گے ہمارے برج کے سنتوں کو بڑا ہی سندر بھاو ہے ہمارے بحرار سرکار کے سبی چھتروازی بڑی ہی قتھا پریمی ہیں آپ بڑے بھاگوات پریمی ہیں ستسنگی ہیں تو آئیے بڑے آنند کے ساتھ تعلی بجاتے ہوئے تھاکر جی کا تھوڑا کیرتنگ ہمارے برج کے سنتوں کو بڑا سندر نیا بھاو ہے ایک دم آپ کو بڑا آنند آئے گا آپ مستی کے ساتھ تعلی بجاتے ہوئے اس کا تھا رسدھارہ میں پرویش کریں وہ کیا عدود اتر دے رہے ہیں ہم ان کو جرور سنیں گے میرا ایک نجل توجہ دیکھنا کسی بندگی سے کم نہیں کسی بندگی سے کم نہیں میرا ایک نجل توجہ دیکھنا کسی بندگی سے کم نہیں کرو سکریہ میرا مہربا کتم دل میں ہمیں بسا ہے نیا آپ اس طرح سے ہوس اڑایاں نہ کیجئے آپ اس طرح سے ہوس اڑایاں نہ کیجئے یوں بن سبر کے سابرے آیاں نہ کیجئے یوں بن سبر کے سابرے آیاں نہ کیجئے اس میں بھگوان کسن کی سندر کا کبرنگ ہے آپ بھاگ سے کہیں گے کلی کلی الکوں پہ کلی کلی الکوں پہ پہ پھندے کیوں ڑا لے کلی کلی الکوں پہ پھندے کیوں ڑا لے آپ میں جندرینے دیں مجھے 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 ملو والے ملو والے ملو والے ملو والے ملی بارے ملی مالے ملی بارے ملی بارے ملی بارے ملی بارے سلیپ انت کا بھم سے چندر اے تم میں بھونگا پہ جاغل تیرے دنگل تمہیں خوب پہچانتے ہیں تمہاری ادا کو ہم جانتے ہیں محبت میں بل جانے والے محبت میں بل جانے والے ہمیں جتر ہے نیتے ہو مردی آردی ہمیں جتر ہے نیتے ہو مردی آردی مردی آردی مردی آردی مردی آردی مردی آردی نیتے ہو مردی آردی مردی آردی مردی آردی موسیقی 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 ملے مانگے ملے نہ بھیگ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھاکورجی سے کچھ مت مانگو وہ بنا مانگے ہی سب کچھ دیتے ہیں اچھا ایک بات بتاؤں جو ہمارے اندر رگ رگ میں بیٹے ہٹی ہٹی میں بیٹے ہیں تو کیا انہیں پتا نہیں ہے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے پھر کیوں مانگتے ہوں رحمان بو نر مر چکے جوکوں مانگن جاہاں ہیں اور ان سے پہلے اس لئے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھگوان کے سامنے بھی بلکل مان بن کے بیٹے جاؤ کیونکہ جب تم مندر میں جاتے ہو تو سوچتے ہو پتا نہیں کیا کیا مانگیں گے اور دس بیس چیزیں مانگنے کے بعد بھی پھر دیانہ تارے رحم یہ تم بھولائی گے اس لئے مان بن جاؤ کچھ مت مانگو کیونکہ یدی مانگو گے تو وہ ملے گا جو تم نے مانگا تھا یدی مانگو گے تو وہ ملے گا جو تم نے مانگا تھا یدی کچھ نہیں مانگو گے تو وہ ملے گا جو تم نے سوچا بھی نہیں تھا آگے کتا آتی ہے پرہلا چلت بھی پرہلا جی کے سامنے جب بھگوان برگٹ ہو گئے اور پرہلا سے کہا کہ پرہلا مانگ لو تو پرہلا جی بولے آپ ہمیں لالچ دکھاتے ہو ہمیں لوگ بتا رہے ہم مانگیں گے تم چھوڑ کے چلے جاؤ بھگوان بولے تمہیں اندر بننا ہے تو آسے اندر تمہیں بننا ہے برون بننا ہے تو برون تم سور کوئیر چندر کیا چاہیے بولو پرہلا جی بولے اگر میں نے مانگا اور تم بدل گئے تو کوئی بھروس آئے گیا لاؤ تین بار بچان بڑ دو بھگوان بولے دیں گے دیں گے اور پھر دیں گے اب تو ٹھیک ہے اب برمہ جی گوڑنا ہے کہ میری گردی نہ مانگ لیں کیونکہ اب تو تین بار سبت ہو گئے اور سنو سب سے جانتا تو اندرہ ہی ڈر رہا تھا اندرہ سوچ رہا تھا میرے سنگھ آسن کا بلٹ تو سب سے ڈھیلا ہے جرا سے کوئی تبا شہ کرے تو اندرہ سنگھ آسن سب سے پہلے ہی ہلتا ہے ساپ دیب تا ڈر رہے کہ میری گردی نہ مانگ لیں لیکن پرہلا دنے کیا کمال کا مانگا سجھو پرہلا دنے یہاں چڑھ کر کے بولے ہے تھاکور جی یادی آپ مجھے دینا چاہتے ہو تو کیولے ایک ہی بردان دے دو بولے کیا بولے سارے جیون پریانت میرے من میں تم سے کچھ مانگنے کی ایک شاہی پیدا نہ ہو میں تم سے کچھ مانگوں نہیں بس یہ بردان تم مجھے دے بھگوان کی آنکھوں میں آنسو آگئے نرسنگ دیب کی پرہلا دنے کو ہردہ سے لگا لیا وہ نے دھن ہے بیٹا میرا بیٹا سانسار کی چیزوں کو بردانتہ کیسے دے سکتا ہے اور ہم لوگ ہم تو پانچ پیسہ کے کپور کے آرتی بھی کرتے ہیں نا تو مانگنے کا خرہ پہلے سے تیار رکھتے ہیں ہاں ہماری مانگنہیں بینے جب مندر میں آرتی کرتی ہیں نا سکر سامپتی گھر ہے ہاں ہاں دنہ تو دیکھا ہے تو کہتا ہوں کسٹ میں ٹی تن کا ہم جائے جگ دی سارے بھگوان جی سکھ دے دو جوا گیا اور بھولو ملے سامپتی دے دو ملے جوا گیا اور بھولو ملے کسٹ میں ٹی تن کا سرین میں تھوڑوں کسٹ یہ بھی دور کر دو تھاکور جی ملے اتنی چیزیں مانگنی کس کے بدلے میں پانچ پیسہ کے کپور کی آرتی نہیں کر رہے ہوں اس کے بدلے میں سب کر دو اور بعد میں سفائی بھی کتنی بڑی ہے تیرا تجھ کو آرتی بنانے والا بہت عشیار ہوگا کس نے بنائی آرتی ہم بہت دن سے ڈھونڈ رہے ہیں ان کے لے کھاک مل جائے آرتی کے لیکن ہمیں ملے ہی نہیں اگر آپ کو مل جائے تو پلیج ہم کو بتانا بولو جی سری کرشن بنانے والا کتنا چطر ہوگا تیرا تجھ کو ارپن کیا رابی میرا ہوں جائے جگدیس تھاکور ہی ہے سب کا آپ کا اور آپ کو یہ ارپن لیکن تجوری کو طرف نہیں دیکھنا کہ لوگ بڑے چطور ہوتے ہیں ان سے اگر کوئے دان کی بولی مارن کیسی باتیں کر رہے ہیں سب تمہارا ہی تو ہے جب دان لینے کے لیے گھر پہ پہنچو چندہ لینے وہ کہتے ہیں بیٹا گھر پہ نہیں ہے کل آنا بولو جی سری کرشن اور بیسے کہیں گے سب آپ کا ہم ہے اور ہمارا سب آپ کا کل جو کا بغت رستے میں جا رہا تھا سو نارج جی مل گئی سو نارج جی سے پوچھنے لگا کیوں نارج جی تینوں دلتوں میں سب سے جلدی خوش کون ہوتا ہے نارج جی بولے دیکھو بھائیا برحمہ جی سب سے جلدی خوش ہو جاتے ہیں کیوں کیوں برحمہ جی کا کوئی پوجا نہیں کرتا کل جوگ میں اگر پوجا ہوتی ہے تو بشنو سنکر کی ہوتی ہے برحمہ کی کوئی پوجا کرتا ہے برحمہ کے مندر ہی نہیں ہے دنیا میں کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ سب جانتے ہیں وہ سر ستی جی کا سراب لگا برحمہ کو تو اپنی بیٹی کے پرتی قدرشتی ہو گئی تھی سو سراب دے دیا سر ستی نے کہ آج کے بعد تمہاری کوئی پوجا نہیں کر گا اسو بیچارے برحمہ تو نارج جی بولے فالتو گئی بیٹے رہتے ہیں ایسے ہی دیوتا کو پوجو نا جو فالتو ہو اچھا بھگت بھی بڑا چطور بہتے ہیں اچھا بھگت بھی بھجان کرتا ہے اچھا دے لگاتا ہوں بردان کی مرے کوئی کرے تو اب تو مہارا جسد دیوتاوں کو چھوڑ کے سیدھا چلا گیا پوسکر میں اور برحمہ جی کا بڑا بسار مندر اب اسکر میں جا کر کے اس نے برحمہ جی کی بڑی تفشیہ کری برحمہ نمہ برحمہ نمہ برحمہ نمہ ایک مہنہ ہو گیا برحمہ جی خوش نہیں ہوئے سنو دو مہنے ہوئے برحمہ جی خوش نہیں ہوئے اور سنو جیسے تین مہنے ہوئے برحمہ جی خوش ہو گئے پرگاٹ ہو کر کے آگے بولے برحم روی بردان مانگو تمہیں جو چاہیے سو مانگو اب آج کے لوگوں کے سامنے اگر برحمہ جی پرگٹ ہو کر کہ یہ کہنا ہے کہ بردان مانگو تو کیا کہنا سوہاں جڑ کے بولا برحمہ جی اب میں آپ سے کیا مانگو آپ نے مجھے درسن دے دیا یہ کیا کم ہے بولے نہیں تم من میں سوچتے ہو کہ بشنو ہی سب کچھ دیتے ہیں سنکر جی سب کچھ دیتے ہیں اپنے بھی برحمہ ہیں مانگ کے دیکھ اور جو مانگے گا سو ملے گا اور ایک بات اور سنو کیا بولے تیم نے بھجن کیا ہے نا تم نے تین مہینہ بولے مانگ پورے تین مہینہ کیا ہے تو تین مہینے بھجن کے بدلے میں تین بردان ہو ہو اب تو اور اتنی جھوٹ ملے گئی ابھی تو یہ کہی بردان اب تین تین تو بولے مانگ نا بولے مانگ سوہاں جڑ کے بولا برحمہ جی ہمیں پہلا بردان تو یہ دے دو کہ میرا مکان بن جائے کل جو گی لوگ تو ایسے ہی باتیں مانگ دے کوئی مکان کوئی دکان ٹھیک ہے دیا دوسرا بردان بولے دوسرا بردان نہیں دے دو کہ ہم اکیلے ہماری سادھی ہو جائے اور تیسرا بردان نہیں دے دو کہ ہم جب چاہے تم سے تین بردان پھر مانگ لیں بولو جائے سرکرشن سن لو کتھا بتاؤ آج کے لوگوں کے سامنے تو دیبتا بھی فیل ہے اور ایسے ڈھنگ سے مانگا کہ برحمہ منا بھی نہیں کر سکے تیسرا بردان نہیں دے دو کہ ہم تم سے جب چاہے تین بردان پھر مانگ لیں پندرہ دن کے اندر بھگت جی کا مکان نہیں فلیٹ بن گئی برحمہ کا بردان ایسے بھبن بن گئی وہ ایک مہینے کے اندر بھگت جی کی فٹا بھڑ سادھی ہو گئی دیوتاؤں کا بردان ارے بولے کشت تو بہت ہو گیا لیکن آرام بہت ہو گیا آرام سے بھگت جی رہنے لگے اب ایک دن کیا ہوگا کہ تل تل کر کے بہن کر بادل کر جا بڑی جور کا پانی برسا اتنی جور کا پانی برسا کہ بھگت جی کے مکان کا پورا ڈسٹمبر دل گیا اے برحمہ جی اب دیوتاں بچن کے بڑے پکی ہو تو برحمہ جی زین آگے بولے کیا ہے پہلا بردان نہیں دے دو کہ بارس بند ہو جا پورا مکان خراب کر دیا میرا ہے دوسرا بردان نہیں دے دو کہ آج میرے مکان پر ہوئی سو ہوئی اور آج کے بعد میرے مکان پر برسا نہیں ہونا چاہیے سمجھے اور تیسرا بردان نہیں دے دو کہ میں جب چاہوں تم سے تین بردان پھر مانگ لو اب زیادہ پانی برسا تھا تو جو خام خاصی ہو گیا ہوگا اب ڈاکٹر کو کیوں بلایا برحمہ ہے تو صحیح اور تین مہینے بھجن نہیں کیا ہے کیا احسان بھی پورا ہے مفت میں بلا رہے ہیں کہ تین مہینے بھجن کیا ہے پورا برحمہ جی پرکٹہ ہوں برحمہ جی گھر آئے گا والے کیا ہے پہلا بردان نہیں دے دو کہ میرا جو خام خاصی ٹھیک ہو جائے اور دوسرا بردان نہیں دے دو برحمہ جی کہ میرے سریر میں کوئی روگ ہو بھی نہیں میں تو نروگی بن جاؤں اور تیسرا بردان نہیں دے دو کہ میں جب چاہوں تم سے تین بردان پھر مانگ لو اب تو ہی بھگوان اب تو ناک پر مکھی بیٹھے اور آؤ برحمہ پڑھو سی سے بڑھ جائے اب برحمہ ہے تو سر کسی سے بھی لڑھ جائے آؤ برحمہ جی نپٹاؤ اب تم بات ایک دن میں پانچ پانچ بار بلانے لگا برحمہ کی ناک میں دم کر دئی برحمہ جی بڑے پریسان ایک دن برحمہ بیکونٹر نات میں بھگوان بشنو کے پاس گئے بھگوان بشنو نے کہا برحمہ اتنے دکھی کیوں ہو بولے پربو تین مہینے بھجن کیا کر لیا بینا پیسے کا نوکر بنا لیا وہ ایک بار پانکر پیچھا میں نہیں شوڑتا دو بردان تو ٹھیک سے مانگتا ہے لیکن تیسرا بردان ایسے ڈھنگ سے مانگتا ہے کہ اگلی تین کا رجروسن پکا ہو جاتا ہے ہم میں منہ نہیں کر پاتا ہوں کیونکہ طریقہ ہی اتنا بچت رہے تین بردان تیسرا یہ تین بردان میں بھر مانگلوں بھگوان برحمہ کی بات کو سن کر کے بڑے جور سے ہسے اے برحمہ اے برحمہ اے کل جکے بھگتے ہیں کل جکے ان کو بردان تیبے سے پہلے نکھوک پیٹ کے دیکھ لیا کرو کہ کچھا ہے کہ پکا یہ پل پلہ امرود بھی چڑھائیں گے تو سمجھو خطرہ ہے سبہ روپئیہ چڑھائیں گے بدلے میں سبہ لاکھ مانگیں گے برحمہ بولے اب کھائی سو کھائی آگے کھائی سو رام دوہائی آج کے بعد ایسے بھگت کو کبھی بردان نہیں دیں گے لیکن یہ تو ہاتھ دھو کہ میرے ہی پیچھے پڑھائے اس سے تو پیچھا چڑھاؤ بھگوان نے سرسوتی ماتا کو سارا کیا ہے جاؤ بھگت کی بدھی ٹھیک کر دو سرسوتی جی آئیں سوئی بھگت جی نے برحمہ کو بلایا ہے اے برحمہ جی برحمہ جی بھرائے بھرائے بھولے کیا ہے بھولے پہلا بردان نے یہ دے دو کہ بھگوان کے چرنوں میں میری بھگتی بڑھ جائے اور دوسرا بردان یہ دے دو کہ سنسال سے مجھے بہراغ ہو جائے اور تیسرا بردان یہ دے دو برحمہ جی اب برحمہ جی درنا ہے کیونکہ خطرہ تو تیسری پہ ہے دو پہ کوئی ٹینسر نہیں ہے بھول تیسرا کیا بھولے مانگ تو رہے تسلیت رکھو تیسرا بردان یہ دے دو برحمہ جی کی میری مکتی ہو جائے برحمہ بھولے تیرا رام بھلا کر میرا پیچھا تو چھوٹا بولو جی سری کرشن اسے کہتے ہیں سکام بھکتی نکرنات مندنم سریہ بلکل نکرنے سے ایسی بھکتی کرنا بھی بری بات نہیں ہے دیکھو ہم لوگ رست لوگ ہیں وہ ہمیں سکام کرنا ہی چاہیے جب تک ہم مانگیں گے نہیں تو ہمارا چلے گا کیسے ہمیں کرنا بھی چاہیے لیکن اتنا ضرور ہے کہ سکام بھکتی کرتے کرتے جس دن ہماری سکام نسکام تام پرنت ہو جائے گی بس اسی دن ہمارا کلیان ہو جائے گا اور یہی منوس کے کلیان کا سرو پری شادن ہے نسکام بھکتی دوسرا پرشن تھا کہ سب سے بڑا دیبتہ کون تو سوت جی کہتے ہیں سری کرشن ہی سب سے بڑے ہیں بھگوان سری کرشن کے چلنوں میں من کو لگاؤ اس لئے پیڑ کی جڑ سے پریم کرو تو پھل بھی ملے گا پھول بھی ملے گا ڈالی بھی ملے گی اور پتے بھی ملے گے سب کچھ ملے گا تو جو مول ہے اور تیسرا پرشن تھا کہ بھگوان کا نام ہے اجنما اجنما کا جنم کیسا تو سوتری کہتے ہیں یدی آپ کے من میں سچی بھکتی ہے تو اجنما بھی جنم لے کر کے آ جاتا ہے پر بھکتی ہونا چاہیے بھگوان کا ایک نام ہے انامی یدی سچی بھکتی ہے تو بھگوان کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے بتاؤ مہیا یا سودہ کرشن کا کیا نام رکھتی تھی کنوہ بتاؤ کنوہ نام کوئی اچھا ہے پر پریم سے بولتی تھی کنوہ اورے لالے کنوہ اور بلہ رام جی سے بولتی تھی بلوہ اورے لالے بلوہ بھگوان کہتے ہیں چاہے کنوہ کہو چاہے بلوہ کہو پر بھکتی سے کہو بھاگوان تو بھکتی کے بھونکے ہیں نا اور چوتھا پرشنتہ کی بھاگوان کے افتار کتنے ہوئے کوئی کہتے دو کوئی کہتے دس کوئی کہتے چوبیس اور کوئی کہتے ہری انانتہ ہری کتھا انانتہ تو یہ چوپائی بھی جھونٹی نہیں ہے پر سریمت بھاگوات کے انسار یادی دیکھا جائے تو آج تک بھاگوان کے کیول چوبیس افتار ہوئے کتنے افتار ہوئے چوبیس میں چوبیس نام آپ کو بتا رہوں آپ لوگ سانتی سے سننا دیکھو یہ چوبیس نام اگر ہم سوہرے اپنے گھر سے روز پڑھ کے چلیں تو آپ کے جیون میں کبھی کوئی گھٹنا نہیں گھٹ سکتی یہ ناموں کو آپ سانتی سے سنیں دیکھو بھاگوان کا پہلا افتار ہوا سنک سنندن سناتن سنتکمان یہ سنکادی افتار ہے بھاگوان کا پہلا ٹھیک ہے نا بھاگوان کا دوسرا افتار ہوا بارہ افتار بھاگوان کا تیسرا افتار ہوا نارجی کا افتار بھاگوان کا چوتھا افتار نر نان کا افتار پانچ ماں افتار کپل دیب کا افتار بھاگوان کا چھٹ ماں افتار دتہ تریجی کا افتار بھاگوان کا سات ماں افتار ہوا یگ افتار بھاگوان کا نو ماں افتار ہے پرتو افتار دس ماں افتار ہے مچ افتار گیار ماں افتار ہے کچھپ افتار بار ماں افتار ہے دھنوانتری افتار تیر ماں ہے موہنی افتار اور چودہ ماں ہے نرسنگ افتار اپنے بھرسے سے اکیس بار دھرتی سے چھتریوں کو بہن کرنے والے ہمارے پروش پروش رام یہ سوڑ میں نمبر کے افتار ہے سوڑ میں افتار ہے پروش رام وہ سترمہ کرشن دویپین ویدے ویاس جنہوں نے بھاگبت کی رچنہ کی یہ سترمہ نمبر کے افتار ہے ہمارے مریادہ پرسوٹم شری رام ہم بڑے بھاگ سانی ہے کہ ہمارے دیا میں رام جنم بھومی کا مندر بن رہا ہے ہماری عمر ہو گئی پانچ سو سالت سچ ہو رہے ہیں کیونکہ پانچ پیڑیاں تو اس بات کو لینے میں مر گئی کہ مندر بنے گا بنے گا پر نہیں بنا پر ہم بڑے بھاگ سانی ہمارے سامنے مندر بن رہے ہیں بولیں سری رام جنم بھومی کی جائے اس لیے رام مندر کا درسن ہم کریں گے بھوست سمیں آنے والے سمائے میں ایسے ہمارے مریادہ پرسوٹم شری رام 98 نمبر کے افتار ہیں سامنہا کے اور انیسما افتار ہے بھ leaves رام جی کے افتار اور بیسما افتار ہے میرے پرانو بڑلو خریر کرشنکہ مولیح بالے کرشنے لا لکھی جائے یہ بیسے نمبر کے افتار ہے کرشن افتار اور اکیسما افتار ہے ہری افتار اور بائیسما افتار ہے ہنس ہے گریم افتارortersہوں headaches after municipal اور تیجسم آفتار ہے بدھ آفتار اور چوبیسما چوبیسماں بھی ہوا نہیں ہے چوبیسماں آگے ہوگا کونسا افتار کل کی افتار یہ چوبیس افتار بھگوان کی ہیں دیکھو افتار تو چوبیس ہیں پر ان میں سب سے سریشتن کیول دو افتار ہیں ایک سری رام افتار اور ایک سری کرشنا افتار اس لئے ہرے رام ہرے رام 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 ہرے کرشنا ہرے کرشنا 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 یہی مہا منطر کل جو میں سب سے بڑھ کر منطر ہوتا ہے ہمارے برندہ بن میں تم جاؤ تو برندہ بن میں بیدیشی لوگ آ کر کے کےوالی سی مہا منطر کے جب میں لگیں ہرے رام ہرے رام 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 جب کیوں نے ہرے نہیں بولایا تھا تو بولتے ہیں ہورے راما ہرے راما ہورے راما 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 ہورے 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 کرشنا ہورے کرشنا 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 ہورے بولو چاہرے بولو بات تو یہ کہی ہے ایک بار آئیو دیاں میں ہم بھاگبت کرنے گئے تو کالے رام کا مندر بھگل میں تھا رام پیڑی پر ہم نے بھاگبت کی تو ہم نے ادھر ہرے رام ہرے رام کہا تو وہاں ایک سندھ جی آئے بولے نہیں کیرتن بدل دو تو بولے رام جی تو کالے ہیں تو کالے رام کالے رام 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 کالے 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 کرشنا کالے کرشنا کرشنا ان کا باب تھا لیکن یہ کوئی کیرتن نہیں میں آپ کو بتاؤں اس میں 32 اکشن ہیں ہارے رامو ہارے رامو 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 ہارے ہارے یہ سولہ ہو گئے نا اگر ہارے کرشنا ہارے کرشنا 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 ہارے ہارے سولہ یہ ہو گئے سولہ دونی ہمارے ایک اپنے ساتھ آتا ہے اس کلی سانتران اومنشب اس کا یہ منتر ہے ایک بار برمہ جی سے دیبتاؤں نے پہنچا تھا کہ کلی یوگ میں سب سے اچھا منتر کونتا ہے تو انہوں نے سنسکرت میں کہہ دیا تھا کہ ہرے نام ہرے نام ہرے نام ایو کیونم او کلو ناستے بھی ناستے بھی ناستے بھی گتے رن تھا تو اسی کا ہنڈی روپ آنتران ہرے رام ہرے رام ہرے کرشنا 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 ایک جگہ میں نے کہہ دیا کہ جو بیقتی اڑتالیس لاکھ اس منتر کو جبتا ہے اڑتالیس لاکھ کے بعد بھگوانوں سے درسان دیتے ہیں کسی نہ کسی روپ میں تو ایک ماتا جی بولی مہاراج ہم تو کلی سے شروع کر رہے ایک بار وہ ہم سے پوچھیں ہم نے کہا تو کر تو شروع لیکن ہم نے کہا ماتا جی تم شروع تو کر رہے ہیں پر نہیں ہم تو سن لو بولو جب تک آلتالیس لاکھ پورا نہیں ہو بھوزان کو کرنا نہیں ہے بھوزان تو چھوڑنا پڑے گا کبھل فلار کرنا پڑے گا جمین پر سونا پڑے گا برمچر کا پالن کرنا پڑے گا بہو کو بھی اونچی آواز میں نہیں داٹنا ہوگا نوکروں سے نہیں لڑنا ہوگا اور گھر سے باہر تو جانے نہیں ہے اتنے نہیں ہم بتایا سماتا جو مہارا نے مہارے باس کی نہیں ہے دکھو کہنا سرل ہے پر کرنا بہت کٹھنا ہے میری اکشاہ ہے کہ سوا میں بھی مہامنطر کا تھوڑا آئیے جاب کر لیں سبی اس مہامنطر کو تھوڑا جاب کر لیجئے موسیقی 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 موسیقا موسیقی 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 موسیقی